بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس السلام علیکم آج کی اس کلاس میں ہم ایرے کو سارٹ کرنے کیلئے پروگرام بنائیں گے ایرے کو سارٹ کرنا بہت زیادہ یہ پروگرامنگ کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اور اکثر پروگرامز میں اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو آج ہم اس کو سمجھتے ہیں پہلے ہم سمجھیں گے کیا پروسیجر کیا طریقہ کار ہم یوز کریں گے ایرے کو سارٹ کرنے کے لئے اور پھر اسی اپروچ کو ہم یوز کرتے ہوئے پروگرام بنائیں گے لیٹس سپوز ہمارے پاس فور آئیٹمز ہیں تھری ون ٹو اینڈ فور یہ انسارٹڈ فارم میں ہے تو اس کو ہم سارٹ کرتے ہیں تو مختلف اپروچز ہیں سارٹنگ الگوریتمز ہیں طریقہ کار ہیں تو یہاں پر جو ایک ویل نون اپروچ ہے اس کو ببل سارٹ کہتے ہیں تو ببل سارٹ کا میتھرڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور پھر اس کو پروگرام کے ذریعے سے امپلیمنٹ کریں گے پہلے دو نمبر کو کمپیر کرنا ہے تھری کو ون کے ساتھ اگر سمالر ہیں اگر لارجر ہیں سیکنڈ نمبر سے تو ہم نے سوائپ کرنا ہے تھری کو ہم نے ون کے ساتھ کمپیر کیا ون سمالر ہیں تو ون جو ہے فرس پوزیشن پہ آ جائے گا اور تھری نیکسٹ پہ اب سیکنڈ نمبر کو ہم نے کمپیر کرنا ہے تھرڈ کے ساتھ اگر تھرڈ سمالر ہے سیکنڈ نمبر سے تو ہم نے تھرڈ کو سوائپ کرنا ہے اس کو سیکنڈ پوزیشن پہ لے کے آنا ہے اور سیکنڈ کو تھرڈ پوزیشن پہ لے کے جاتے ہیں اب تھرڈ نمبر کو ہم نے کمپیر کرنا ہے لاسٹ نمبر کے ساتھ اور یہ چونکہ آپس میں یعنی three already smaller ہیں four سے تو اس کو سواپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں first pass تو اس میں ہمارے پاس the first largest element will move to the last position اور one two three or four اب ہم دوبارہ جو ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں one کو two کے ساتھ compare کیا تو one is smaller than two comparison کی سواپ کرنے کی ضرورت نہیں اب two کو three کے ساتھ compare کیا یہ بھی already sorted form میں ہے تو اس کو بھی سواپ کرنے کی ضرورت نہیں تو اس سے یہ second pass سے ہمارے پاس second largest element move ہو جائے گا third position پہ second last position پہ تو اسی طرح ہم اس کو کرتے جائیں گے اور ہر pass میں ایک ایک element sort ہوتا جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو طریقہ کار کی سمجھ آ گئی ہوگی تو اس کو ہم پروگرام کے ذریعے سے implement کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کتنی number of passes ہوں گی ہمارے پاس number of passes جو ہیں وہ یعنی first pass میں ایک element move ہو جائے گا second pass میں third element دوسرا element پھر third pass میں تیسرا element اور یعنی چار element ہوں تو ہمارے پاس پاس تین passes require ہوں گی اور ہر pass میں پھر comparison بھی کرنی یہ compare کیا یہ compare کیا یہ compare کیا تو اسی کو ہم implement کرتے ہیں پروگرام کے ذریعے سے میں ان میترز سے شروع کیا ایک array declare کیا five elements کا اور ایک اور element اس میں ڈالتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک array بن گیا five elements کا اور ہم نے اس کو sort کرنا ہے using bubble sort procedure تو number of passes کتنی چاہیے number of passes ہمارے پاس چاہیے n-1 جتنی array کی تعداد ہے اسے ایک کم یعنی پانچ element ہیں تو چار کو ہم اگر اپنی جگہ پہ move کر لیں تو پانچوہ خود بخود جو ہے وہ set ہو جائے گا first position پہ integer i is equal to starting from کہاں سے zero سے لے کے i is less than or equal to what four last index ہیں تو ہم three تک جو ہیں یہ use کریں گے تو یہ number of elements سے ایک کم ہو گیا اور i plus plus ابھی ہم نے for loop دوسرا use کرنا ہے تاکہ ہم comparison کریں کمپیرزن کتنی ہوں گی کمپیرزن ہوں گی جتنی ہمارے پاس جو ہیں passes ہوں گی تو یعنی اس میں ہمارے پاس تین کمپیرزن ہوں گی ان دونوں کو کمپیر کیا ان دونوں کو کیا ان دونوں کو کیا یعنی first pass میں چار numbers ہیں تو تین کمپیرزن اور یہ تو already جو ہیں last element sorted form میں ہے تو اس میں second pass میں دو کمپیرزن اور one two three اور four یہ بھی sorted form یہ بھی sorted form تو ان دونوں کے لیے ایک کمپیرزن تو دیکھیں کہ number of comparisons تین پھر دو پھر ایک یعنی تین دو اور ایک یہ ہمارے پاس first pass یہ second pass یہ third pass تو اگر ہم total number of elements سے pass number minus کر لیں تو تین کمپیرزن total number of elements سے pass number تو ہمارے پاس کمپیرزن اگر four سے three minus کر لیں تو one آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس logic ہے کہ جتنے number of elements ہیں ان سے ہم pass number سبٹریکٹ کر لیں تو ہمارے پاس total number of comparisons آ رہی ہیں اس کو ہم آسانی کے لیے تاکہ یہاں پہ condition آسان بن جائے one سے four بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر index کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے ابھی پروگرام میں بنا رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ابھی for example first time میں بنا رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کونسی values جو ہیں یہاں پر set کر لوں مجھے یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ pass number کی اس میں index کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ صرف number of passes مجھے پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ یہ جو ہیں کتنی ہوں گی تو total number of passes جو ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے وہ جو ہیں total number of elements سے ایک کم تو ایک سے لے کے چار تک یہ total number of elements five ہیں تو چار passes ہونی چاہیے تو اس لیے میں نے one سے four کر دیا zero سے three بھی کر سکتا ہوں لیکن یہاں پر پھر جو ہیں وہ condition تھوڑا سا complex بنے گا آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا تو اس لیے میں نے اس کو simple کر لیا int j equals to zero اور j is less than or equal to یہاں پر total number of comparison کتنی ہوں گی pass number ہے one اور ہمارے پاس total number of elements ہے five آہ total number of elements ہیں آہ five yes is case میں five ہیں تو five minus one یعنی ہمارے پاس کتنی comparison ہوں گی four comparisons ہوں گی اور j plus plus یہاں پر zero سے اگر شروع کر لیں تو zero one two three three تک جانے چاہیے تو یہ four minus one میں کر لوں four minus one last index four ہے so four minus one تو یہاں پر four comparisons ہوں گی ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہے آپ کو انشاءاللہ execution میں اور زیادہ clear ہو جائے گا ابھی ہم نے compare کرنا ہے j جو first location پر جو item ہے اس کو second location کے ساتھ compare کرنا ہے تو comparison کے لیے if statement if a of j a of j means first location پر جو item ہے اگر وہ اگر وہ آہ ہمارے پاس greater ہیں greater ہیں a of j plus one j plus one اگر j first location ہے تو j plus one second location ہوگا اگر یہ index zero ہے تو یہ index one بن جائے گا تو first or second location کی comparison اگر یہ بڑا ہے اس سے ہے تو کیا کرنا ہے ان دونوں کو swap کرنا ہے تو swap کرنے کے لیے ایک program ہم نے کیا تھا مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ array ہیں a اور یہاں پر two locations ہیں اس یہاں پر three ہیں یہاں پر five ہے یہاں پر three ہیں ان دونوں کو swap کرنا ہے تو پہلے swap کرنے کے لیے directly ہم یہ اس کو اس پر assign نہیں کر سکتے بلکہ a of zero کو پہلے کسی temporary location میں ہم store کر لیں گے یہ location available ہو جائے گا اب اس میں a of zero میں a of zero میں ہم a of one assign کر لیں اور a of one میں پھر ہم یہ temporary location کا element assign کر لیں تو اسی طرح ہم جو ہیں a of j کو پہلے فارغ کر لیں گے اور کسی temporary location میں یہ value ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم declare بھی کر سکتے ہیں int t t is a temporary location ہے t اور یہاں پر ابھی a of j پر ہم کیا assign کر دیں a of j plus one پر ابھی ہم t میں جو element پڑا ہوئے وہ assign کر سکتے ہیں تو یہ سارا کام ہم if statement کی body میں کریں گے تو یہ for loop یہاں پر for loop کی body اور for loop اس for loop کی body یہاں پر ختم ہو گئی اور main method کی body ہم یہاں پر close کر لیتے ہیں ایک second چونکہ ویڈیو کی size جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس کی execution is inshaallah میں next part میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں thank you very much شکی